ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز لیکن یہ کوئی قبرستان یا کوئی آسیب زدہ گھر نہیں ہے بلکہ ایک خوفناک ہائیوے ہے اس کا نام اے سکس ون سکس سٹاکس بریچ ہائیوے ہے یہ انگلینڈ میں موجود ہے یہ ہائیوے شیفل سٹی اور منچسٹر کو آپس میں ملاتی ہے اس کہانی کا آغاز نائنٹین ایٹی سیون سے ہوتا ہے جب منچسٹر میں ٹرافک بہت بڑھ گئی تھی اس کی وجہ سے شہر میں ہر وقت ٹرافک جیم رہنے لگا دوستو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس ہائیوے کو بنانے کا کام شروع کیا گیا سٹاکس بریچ ہائیوے کی لمبائی ایک سو نو کلومیٹر سٹیپ آئی اس راستے میں ایک جنگل بھی آتا تھا اسی لیے راستے میں آنے والے اس جنگل کے درمیان سے اس ہائیوے کا راستہ بنا دیا گیا جیسے ہی یہاں کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا تو اس جگہ پر کام کرنے والے مزدوروں کو محسوس ہونے لگا کہ وہ یہاں اکیلے نہیں ہے بلکہ کوئی اور بھی ان کے ساتھ ہے اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ان مزدوروں کو اس سویران جنگل سے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں کبھی ان کو بچوں کے ہسنے کی آوازیں آتی اور کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی انہیں چھپ کر دیکھ رہا ہے مگر جب یہ لوگ یہاں وہاں جاتے تو کوئی بھی موجود نہ ہوتا ان کو حیرت تب ہوئی جب ان کے ٹولز ان کو ٹوٹے ہوئے ملنا شروع ہو گئے جس کی وجہ سے یہ بہت ڈر چکے تھے دوستو یہ سلسلہ سارا دن چلتا رہتا اور مزدور دن بھر خوف میں کام کرتے رہتے پھر اچانک یہ سلسلہ رات میں بھی شروع ہو گیا اور انہیں ایک رات کچھ بچے دکھائی دیئے جو رات کے وقت اس ہائیوے کے درمیان میں کھیل رہے تھے ان مزدوروں میں سے کچھ نے حمد کر کے ان بچوں کے پاس جانے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی یہ لوگ ان بچوں کے تھوڑا قریب گئے تو اچانک سے یہ سب بچے غائب ہو گئے یہ ان مزدوروں کا دعویٰ تھا دوستو صبح ہونے پر یہ تمام لوگ یہاں سے بھاگ نکلے کوئی بھی اس ہائیوے پر کام کرنا نہیں چاہتا تھا سب مزدوروں نے پشلی رات کا واقعہ پولس کو بھی جا کر بتایا اس ہائیوے کی چوبیس گھنٹے نگرانی کی جانے لگی ایک رات پولس کے دو آفیسرز سٹاکس پریچ ہائیوے کا معمول کے مطابق راؤنڈ کر رہے تھے اچانک ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جس نے کالے رنگ کا ایک لانگ کوٹ پہنے رکھا تھا اور اس کا چہرہ ہڈ میں چھپا ہوا تھا پولس نے اس شخص کو جب روکنا چاہا تو یہ شخص غائب ہو گیا جیسے ہوا میں دھوان اڑ جاتا ہے اس ہائیوے پر یہ مخلوق اب زیادہ نظر آنے لگی پولس کو بھی یقین آ چکا تھا کہ اس ہائیوے پر کوئی اندیکھی قوت آباد ہے پولس کی مدد سے جیسے تیسے اس ہائیوے کو مکمل کر دیا گیا لیکن اب رات کو اس ہائیوے پر سفر کرنا ایک عذاب بن چکا ہے لوگوں کی شکایات بڑھتی گئیں کہ اس ہائیوے پر سفر کرتے ہوئے آس پاس لگی جھاڑیوں میں بچے نظر آتے ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دوستو اس ہائیوے پر سفر کرنے والے لوگوں نے یہ تک بتایا کہ ایک کافی لمبا شخص اس ہائیوے پر بنے پل پر کھڑا ہوا نظر آتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ہائیوے پر بہت کچھ ایسا ہوا جو کسی ہارر مووی سے کم نہیں تھا اس ہائیوے پر خوفناک چیخوں کی آوازیں آنا بچوں کا کھیلتے ہوئے نظر آنا اور سب سے خوفناک چیز ایک آدمی جو کالے کوٹ میں ملبوس ہوتا تھا اور اچانک سے گاڑیوں کے سامنے آ جاتا تھا اسی وجہ سے لوگ خوف میں آ جاتے اور اچانک سے ان کی کار آؤڈ آف کنٹرول ہو کر کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتی اب تک یہ خونی ہائیوے پچیس لوگوں کی جان لے چکی ہے دوستو یہ سب یہاں کیوں شروع ہوا اور اگر یہاں جنات بستے ہیں تو وہ انسانوں سے کیا چاہتے ہیں ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہزاروں لوگ سٹاک سپریج ہائیوے پر اکثر رات کو سفر کرتے ہیں مگر ابھی تک کوئی بھی ان سوالوں کا جواب نہیں ڈھون پایا دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے دسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ